اگر کسان یونین نہ ہوتی تو یہ سرکار کے دیش کے کسان کو تباور برباد تو کری دیا بلکل نیس تو نابود کر دیتی دوستر مسکار میں نیرچوانت سواگت آپ سبی کا کام گوانڈ میں ابھی ہم گنگوں میں ہیں اور ہمارے ساتھ میں کچھ پتہ دکھا رہی ہیں بھارتی کسان یونین ٹکیٹ کے آگے کی کیا رنیتیاں ہیں اور کس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی میٹنگ ہونے والی ہے اسی کو لے کر ہم بات چیت کریں گے کیا رنیتیاں ہیں اور کس طریقے سے کام کریں گے نمسکار جی نمسکار جی آپ کا سواگت میرے نام بریجبال سینی تیسی لدکس بھارتی کسان یونین ٹکیٹ آج کس لیے کھٹا ہو رہے ہیں آپ آج اس لیے کھٹا ہو رہے ہیں ایک تو اٹھارا تاریخ میں اٹھارا ستمبر میں ہماری بھارتی کسان یونین کی مہا پنچات لکھنو میں ہوگی اس میں جو ہے کسانوں کی سمسیہوں کو لے کر روپ ریخہ تیار کی جائے گی کس کس طرح سے جو ہے کسانوں کی سمسیہوں کا حل کر آ جائے گا جیسے گنہ بگتان اور جو ہے یہ نقلی کیٹ نہ سکت ہوئی اور جو ہے یہ یوریا کا گھٹا جو ہے یہ دکاندار تین سو ساڑھے تین سو کا دے رہے ہیں اس میں جو ہے کل ہماری ڈی ایم صاحب کے بھی میٹنگ ہوگی ڈی ایم کاریال لے پہ سارنپور اس میں جو ہے دیکاریوں سے بھی پوچھا جائے گا یہ دکاندار جو ہے ساڑھے تین سو کا گھٹا دے رہے اور جو ہے یہ سات میں اس کی دوہ لگا کے دے رہے یہ چیز انہی واریہ ہے نہیں ہے اس کی کل جو ہے ڈی ایم کاریال لے پہ جا گئے ڈی ایم صاحب تھے جو ہے اس کی بات چیت کری جا گی اور ان کے آدیس پہ ہی جیسا کچھ بھی میں سمجھ سکا کہ آلے بتا ہوں گے اسی کا آدیس پہ گم کاروائی کریں گے اور اٹھرہ تاریخ میں لکھنوں میں جو مہاپن چاہت ہوگی اس میں ادھک سے ادھک سنکھا میں گنگو تھے اور نکڑ سے اور سرساوے سے جو ہے ادھک سے ادھک سنکھا میں وہاں بھاگ لیں گے اور جو ہے جو اور سور سے جائیں گے اور ریل دوارہ جائیں گے اور جو ہے اپنی سمجھ چاہو کا حل کرا کر رہیں گے گنگو میں جیسا ہے بائی صاحب کہہ رہے ہیں سمجھ چاہو کا حلو کا تو کافی لمحے سمجھ سے اٹھارہ سو ستاسی سمجھ چاہو کا حل کرا کرتا ہوں میں بلا قدرکس بھارتی کسان یونین ٹکیت گنگو پہلی بات تو یہ ہے بپکس کی بھومی کا میں تو کوئی ہے نہیں علاوہ کسانی یونین کے آپ نے ابھی پچھلے دنوں جو ہمارا تیرہ مہین نے کاندل دنلی گالی پور بورڈر پر رہا اور دیس اس کے دلی کے بھین بورڈروں پر جو ہے کسانوں کا دھرنا چلیا جو سرکار یہ کہتی تھی کہ ہمیں کوئی نہیں جوکا سکتا آپ سبی کے سامنے جو ہے پورے دیس نے دیکھا پورے دیس کی میڈیا نے چلایا کہ جو ہے حد جوڑ کے معافی مانگ کے جو کالے کانون کسان ویروضی آئے تھے دیس کے مانے پردان منتری نا ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہوئے کہ میری طرف سے میری پرکسہ میں کوئی تروٹی رہ گی اس لیے میں دیس کے کسانوں سے ہاتھ جوڑ کے بھینٹی کرتا ہوں اپنے گھروں کو جائیں اور ہم تینوں کالے کانون ویڈرا کر رہے واپس کر رہے تو جہاں تک بات کسانی یونین کی ہے اگر کسانی یونین میں کسی کی آستہ ہے فرجی نہیں اگر آستہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کسانی یونین کی ٹوپ پہ لگا کے کسی دفتر میں جائیں کہیں آپ کی سنوائی نہ ہو بس ارتے کہ آتم ویسواس ہونا چاہیے کاریا کرتا کہ اندر ایسا کسی کوئی ادھیکاری کوئی پلیٹ فورم ایسا نہیں ہے کہ کسانی یونین کے کاریا کرتا کہ دیس کے اندر بات نہ ماننی جاتی ہو آج کی تاریخ میں پورے دیس کے اندر اگر کسانی یونین نہ ہوتی تو یہ سرکار کے دیس کے کسان کو پورے دیس کے کسان کی لڑائی لڑنے کا کام راکیش ٹکیت جی نریش ٹکیت جی پورے دیس میں کسانوں کی لڑائی اور کسانوں کی آواز کو اٹھانے کا کام اگر آج کوئی دیس میں کر رہا ہے اس تانہ سائی سرکار کے خلاف تو وہ بھارتے کسان یونین ٹکیت ہے بھائی صاحب لٹن تو اور بھی ہیں اب یمنیو کوہارڈ ہے سردار چڑونی ہے راجوال صاحب اور بھی لڑ رہے ہیں کسانوں کی لڑائی تو ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں چڑھوڑی جی کو ہریانا سرکار نے اپنی تانہ سائی دکھاتے ہو گی رابطار کر لیا تھا اور بہت مقدمے چڑھوڑی جی کے اوپر اور ان کے ساتھیوں کے اوپر انہیں اس سے تک کی دھارہ لگا دی تھی ٹکیت سابنا لین کریا کہ میں پیپلی کے اندر جاؤں گا ہم بھی گنگو سے گئے تھے وہاں پیپلی کے اندر نیشنل ہائیوے جو دیس کی ریڈ ہے جو کلکتہ لاہور روڈ ہے اس کو روکنے کا اور اس کو جام کرنے کا اگر کسی محمد ہے تو وہ بھارتے کی سانیونین ٹکیت ہے وہاں کے پرساسن نے وہاں کے ساسن نے ٹکیت ساب نے جب ایلٹی میلٹ ایٹم دیا گھنٹوں کا کہ گھنٹوں میں ہماری مانگو کو مانگنو اور چڑھونی جی کو رہا کرو سو وہ سرکار اور وہ ساسن پرساسن بیک پھوٹ پا گیا اور جتنے وہاں وہاں ٹوٹے تھے چاہے کسی کی گاڑی میں کھروچ آئی ٹریکٹر میں کھروچ آئی ساسن پرساسن نے اپنے پیسے سے اپنی جیب سے ان کو کرا کر کسانوں کو سممان سہیت ریا کریا اور ان کے وانوں کو ٹک کرانے کا کام کریا تو آج کی جو آپ کہہ رہے ہیں سب آگے لئے تیاری ہو رہی وہ کسی ہیں 18 ستمبر 2023 میں بھارتی کسانیونین ٹکیت مہاپنچیت کرنے جارہا کسانوں کی سمسیاں کو لے کے لکھناؤں میں ٹھیک ہے جی گنگو بلوک سے راشتی آوان پر بھاری سنکھیا میں کاریہ کرتا ریل سے لکھناؤں جانے کا کوچ کریں گے اس سرکار کی کتھنی اور کرنی مہنطر ہے انہوں نے چناؤ کے دوران اپنے منوفیسٹوں میں کہا تھا کہ ہم کسان کو بجلی مفت دیں گے آج تک بجلی مفت نہیں دی اُلٹے کسانوں کے اوپر آئے فائی آر کر کے ان کی کمر توڑنے کا کام ہو رہا ایم ایس پی گارنٹی کے لئے سرکار نہ بول لیا تھا آج تک ایم ایس پی گارنٹی پہ کوئی قانون نہیں بنا کیوں نہیں بناتے جب یہ کسان ہی تیسی سرکار ہیں نیو کہیں تھے دو ہزار بائیس میں ہم کسانوں کے آمد دو گنا کر دیں گے کسان آج جو ہے پریشان ہے کسی کے آرسی کٹھ رہی بینک والے زلیل کرنے کا کام کر رہے تو انہی سبھی مانگو کو لے کے کسان کے مجھے بھی توہر ہے نا پہلے بگی جوٹ رہا تھا بیل تھے آج ٹریکٹر پر چلیا کسان جو کسان سوربے کا پینٹرول ڈالوانے میں نے مجھے سوربے کا پینٹرول ڈالوانے میں دکھت ہے وہ گاس کی کٹڑی بھی موٹریکل پہ لائے اگر ناککہ بدل نہ جانا ہو تو کسان موٹریکل پہ جب ہے جب کسانوں کو اتنی ٹینسن ہے اتنی چنٹہ ہے پھر کسان ووٹ بھی تو واپس کر رہا ہے نا آپ نے بائیس کا چونہ آپ دیکھا ایسا ہے آپ بھی گاؤں کو ہنڈ سے تعلق رکھیں میں بھی گاؤں کو ہنڈ سے ہوں میری نجنوں میں میرے گاؤں میں تو کوئی کسان ایسا ہے نی جس پر کسان کریڈٹ کارڈ نہ ہو یہ نیوکے رہے لون لے لو کسان کی زمین چھیننے کا چکرویو رچری یہ سرکار اور جہاں تک کوٹ کی بات ہے یہ ہے مداری ان کے جہاں سے میں آگے کسان نو سال انہوں نے سرکار چلاتے ہو گئے نو سال میں جتنی تباہ اور برباد کسان کو کر دیا ہر سیکٹر کو انہوں نے پرائیویٹ کر دیا اگر یونین نہ ہو یہ اب تک جو ہے کسان ویروہ دی نیتیا لے کر کسانی کی زمین کو چھین لتے اڈانی اور امبانی کی سرکار ہے یہ تمام سہولتیں تمام ابھی آپ دیکھو پانی پتما انہوں نے اتنا بڑا گودام بنایا جیا کہ پورے پورے آدھے بھارت کا اناج اس میں جمع ہو سکتا ہے جب اناج اس گودام میں جمع ہوگا تو پھر اپنے ریٹ سے بیچیں گے اس کے دیش کے سہولکار یہ ٹھیک ہے ان کا چل گا سکھا دھوٹ بول بول کے لیکن اب پول کھل گی اب پول کھل گی اب یہ چارے کہ سی جائی کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لو اور ابھی انہوں نے کہا کہ سی جائی کو باہر کرو الیکسان آئیوک کا جو گھٹن ہوتا ہے کیا وجہ ہے اس کے پچھے کیوں جو ہے چھڑ چھاڑ کر رہے دیش کے سمیدانک ڈاچے کے ساتھ نہیں دیش کے اندر تمام سکتیوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو استحفیت کرنا چاہتے ہیں دیش کا عوام بہت جلدی آپ دیکھو گے سڑکوپ نکلے گا اس کے خلاف اور اگر سڑکوپے نہیں نکلے گنا یہ نک کو چنے چپوا دیں گے اور جتنا باقی بچ رہا تمام ڈاچے کو سمیدان کو ختم کرنے کے ان کی ساجی سے تمام سمیدانک سنسطہ جو انصاف کرنے والی ہیں وہ سب ان کے دباؤ میں اسی سرکار میں خطرے میں ہیں لوگ تنتر آپ سڑکو پاؤ دیش کے جو فلال چندرچوڑ جی وہ بار 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 کہہ رہے اس سرکار کے خلاف اگر جناندولن نہیں ہوا تو یہ سرکار لمبے سمیتے سوچ رہی کہ تمہاری طاقت رہے اور تم اس کو ختم کر دو سمیدانک ڈاچے کو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے استحفیت کرلو جبکہ ان کا سپنا ہے ایسا نہیں ہوگا اس سے کسانوں کا تو کوئی لینا دیں نہیں کسانوں کی جو سمجھچہ ہیں وہ کیسے دور ہوں گی گننے کی پیمنٹ کی سمجھچہ ہے بجلے کے بیلو کی سمجھچہ ہے آوارا پسو کی سمجھچہ ہے کسانوں کے سپاس سامنے تو بہت ساری سمجھچہ ہے نا اس سے الگ بھی تو وہ کیسے دور ہوں گی جیسا آپ نے کریڈٹ کارٹ کی بات کری کسان کریڈٹ کارٹ لیتا ہے تو کسان کی تو مجبوری ہے کریڈٹ کارٹ لینا آج سمیدان کو انہیں نکالتے مہاراشٹ میں میں نے دیکھا وہ سارے سنگٹیں اس طرح کے ہیں جنہوں نے بینک چلا دی چھوٹے چھوٹے اور کسانوں کو لون دے رہے کسان انہوں نے واپس بھی کر رہا اور بینک کو جب لگا کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے پچ پچ جار پہ کے چیک بھی بیجے ماں بھی تو یونین ہے ماں بھی تو چوتہ دن میں گننے کی پیمنٹ ہوتی ہے یہاں تینے بڑے بڑے اندولان ہو چکے یہاں تینے بڑے بڑے نیتا ہیں پھر بھی گننے کی پیمنٹ سمیں پہ نہیں مل رہی نہ ان کو یہاں سے ہریانہ جو اترپردیس کے رہنے والے ہیں نزدیکی ہیں جو ہریانہ کے وہ کسان اپنا آناج اپنا کوئی بھی دھان یا گئوں ادھر نہیں بیچ پتا مہاراشٹ میں تو ایسا نہیں ہے وہاں بھی تو سرکار بھارتی جنت اپارٹی کی تھی اب تک اب بھی یہی سمجھو نہیں کی ہے دیس میں سب سے زیادہ کسان آتا ماتا کہ اگر آنکڑوں کی بات کرو تو وہ سب سے زیادہ کسان آتا ماتا مہاراشٹر میں کریتے ہیں اور مہاراشٹر کے آنکڑے ہیں اگر اس دیس میں بھارت دیس میں کسی نے کسان نے سب سے زیادہ آتا ماتا کری تو اس راجعے کا نام مہاراشٹر ہے اور رہی بات آپ کسان کی وہ ویدرب کا کسان ہے جہاں کپاس کی وجہ سے دکھت ہوئے ویدرب بھی تو مہاراشٹر میں ہی ہے وہ کہیں باہر ہے ویدرب مہاراشٹر میں ہے اور جناب آپ بات کر رہے ہیں کسان کی اس دیش کا کسان اسی پرسنٹ کسان ہے اسی سے جڑا ہوا مجدور ہے اور رہی بات چودہ دن کی انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اگر چودہ دن میں گرنے کا پیمٹ دیں گے نہیں تو بیاج دیں گے اور کوٹ نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ چودہ دن سے پھالتو کا استعمال کر دیں گرنے کا پیسہ تو اس کو سود بد ہو پردیش اور دیش میں جو گرنہ منتری ہیں ان کی کتھنی اور کرنی منتر ہیں انہیں سوٹکیس چاہیے ملوالے سوٹکیس دیں اپنا کسان ہیتکی بات دھری رہ جائیں کہاں ہیں کسان کی بات کرنے والے آپ دیکھو پچھلا ریکارڈ کڑھا کہ کہاں تھے اور آج ان کی عارتی کی ستیتی کیا ہے کہاں سے آیا پیسہ ہے یہ بھی دیش سے پیسہ آیا یہ سب انہی لوگوں نے دیا اور انہی لوگوں نے پچھلے راستے سے اس کو لے لیا جب آپ پچھلے راستے سے لیں گے تو پھر آپ جان ہیتکی بات کیسے کرو گے انہی کی بات بولنی پڑے گی تو اس کی سرکار کی پردیش کی سرکار ہو دیش کی سرکار ہو یہ کسان ویرودی سرکاریں ہیں اور کسان ہیتکی بات نہیں کرتی ماتر ڈھکوصلہ ہے سترہ روپے روز کسان سممان نہیں دی کے روپ میں دے رہے ایک کسان کو جو اس کے ساتھ مجاک ہے سترہ روپے کا ایک بیڈی کا منڈل ماں چیز نہیں آتا اور ڈھنکا پیٹ رہے ہم نے کسان سممان نہیں دی دے دی زلیل کرنے کے لیے آج بھی کسی کے پچھلے نو سال میں کسی کے آتماسہ آدھار کارڈوں کی فوٹو سٹیٹ اگر گری ہو بتاؤ بار بار آدھار کارڈ دو مسرمک کارڈ بنواؤ یہ بنواؤ وہ بنواؤ ایک دیش ایک کانون کہاں کی بات کر رہے بھائی ساہب انہوں نے کئی کئی ہزار روپے ایک ایک دیش کے ناغریک تمام چیزوں پر کبجیاں کرنے کی بات ہے ان کی اور انہوں نے جو ہے جو انہوں نے پلان بنا رکھی اگر تم لمبے سمیں تک کرو لیکن دیش کی جنتہ نا کرنا ٹک میں ان کے موپے تمام چا ہمارا جہاں یہ انہوں نے جو ہے بانٹنے کی کوشش کری بجل 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 بھارتی کسانی اونین ٹھیک ہے جو ہے راجنیتی ہے لیکن بہت ساری راجنیتی کی ہوتی ہیں بھارتی جنتہ پالٹی کو کیسے آرانا ہے بھارتی کو کیسے جیتا آنا ہے پھر میں راجنیتی ہے اور راجنیتی کیسے رہ گیا کسانی اونین کے لوگوں بھی تو اٹھ ہیں مہارے بھی تو اٹھ ہیں اوٹ ڈالنے کا تو ادھیکار ہم بھی ہے اچھے برے کو ہم بھی سمجھیں بات نہیں کرنے چاہیے راجنیتی کی میں یکی رہا بھلے ہی ہم کسانی اونین میں راجنیتی ہے لیکن اوٹ ڈالنے تو ہم بھی جائیں کس کو دیں یہ لگ بات ہے لیکن ہمارا ویروت کسی سرکار سے نیتیوں سے ہیں ان کی نیتی کسان ویروتی ہیں کسان ویروتی نیتی ہیں انہوں نے جو ہے کیا نہیں کہا کسان کو زلیل کرنے کا کام کریا کہ یہ خالستانی ہے پاکستانی ہے ویدیسوں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ماہ ووادی ہیں ٹکڑے ٹکڑے گئے گئے ہیں تیرہ مہین میں انہوں نے کیا نہیں کریا کسان کو کس طرح زلیل کرنے کا کام کریا لیکن کسان کی ایکتہ اور کسان کی طاقت یہ بکھیر نہیں پائے اور اپنے مجبورن پھر انہوں نے دیش میں مانگ کے ہاتھ جوڑ کر کسان کانون محفظ کرنے پڑے نہیں تو انہوں نے یہ تھا جی تو الگے میں ہے کسان یونین ہی ہے جو ان کی جڑوں کو الاؤگی باقی کچھ نہیں ہے باقی تو بیٹھے لوگے ایسیوں میں کون کا ریاست کون کا ریاست لیکن کڑو کوئی راج نتی کا آدمی مو اسی کی مونڈی پکڑیں گے رگڑ کے پھینک دیں گے ایڈیر سی بھی آئی نہیں اینوے اس کا بیجا استعمال ہو رہا جارو کوئی جو اگر ادھر سے چلا جاگا دوسری پارٹیوں سے بی جے پی میں وہ گنگا جل منہ کھا جاگا بس اللہ چھوٹی اس پر کوئی واروپ ہے ہی نہیں چرا کوئی نہیں ابھی ہم گنگوں میں اور بھارتے کسانی یونین ٹکے جو ہے آنے والی اٹھرہ تاریخ میں ستمبر میں لکھنو میں مہا پنچیت کرنے جاری ہے اور اس میں کتنے کسان بھاگ لے پاتے ہیں کیونکہ کافی دور بیٹھتا ہے لکھنو اور ایک مانگ یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ الگ پردیس ہونا چاہیے اور ہماری چھوٹی کورٹ جو میریٹ میں ہونی چاہیے اب اس پر کیا نیرنے ہوتے ہیں سرکار کیا نیرنے لیتی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی خیر جوڑے ریکہ کام گوانڈ کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت